بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جاؤ وہاں سے نکلا مجھے جلدی تھی میں ایسے رکا نہیں بولایا نہیں تو آپ کے میڈیا نے کسی نے خبر چلائی کہ تعویز دینے گئے تھے کسی نے خبر چلائی وظیفہ بتانے گئے تھے سما والے نے یہ خبر چلائی کہ یہ خبر سب سے پہلے ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ مولانا صاحب ان کو کوئی خاص وظیفہ دینے گئے ہیں کہ حکومت بچ جائے یہ بتا نہیں سزا سے بچ جائے تو ابھی آپنوں کو دیکھ کے میں ڈر گیا پھر کوئی اور یہ خبر چلا دیں تو میں یہاں میاں صاحب کی آئے تھا آیادت کے لئے اور وہاں بھی میں گیا تھا میاں صاحب کی اہلیہ کی آیادت کے لئے اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی مجھے بادشاہوں کے پاس لے جاتا ہے میں ایک چائے کی پیالی کے علاوہ کسی چیز کا رواہ دار نہیں ہوں یہ شدت پسندی جو آئی ہوئی ہے اس کے لئے میں آپ کے ذریعے سے تمام علماء ہر مکتب فکر کے علماء خطیب ادرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ لوگوں میں محبت کا درس دیں نفرت کی تقریریں فرقہ واریت کی تقریریں ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کی باتوں سے قرحیز فرمائیں اور امت کو امت بنائیں اختلاف رائے کے باوجود آپس میں محبت سے رہنا یہ میرے نبی کا فرمان ہے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو صحابہ نے عرض کیا یہ نماز آپ نے کہا نہیں پھر صحابہ نے عرض کیا جہاد آپ نے فرمایا نہیں پھر صحابہ نے عرض کیا روزہ آپ نے فرمایا نہیں پھر صحابہ نے عرض کیا حج آپ نے فرمایا نہیں تو انہوں نے کہا پھر اللہ جانے اللہ کا رسول جانے تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لئے محبت کرنا ہے تو میں آپ سب کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچ دینا چاہتا ہوں کہ اس شدت پسندی کو صرف علماء ہی عوام سے دور کر سکتے ہیں مصبت تقریروں سے اور مصبت پیغام رسانی سے کہ ہم شیعہ ہیں سنی ہیں دیوبندی ہیں بریلمی ہیں وہابی ہیں کہ ہم امت بن کے چلیں جس میں ہم سب کی محبت ہے اور آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے میڈیا کو سچ پہ لاؤ جھوٹ پہ نہ لاؤ کہ مجھے فضہ تم نہیں لگاؤ گے یہ بات لیکن کہہ رہا ہوں کہ مسلمان سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے اللہ آپ کے محنت قبول فرمائے